موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل ایچ ڈی خبر شامل کرتے ہیں جڑاوالا سے ہمارے اس ملک پاکستان میں نہ عورتوں کی چادریں محفوظ ہیں نہ بچوں کی معصومیت آخر جائیں تو جائیں کہاں اپنی فریاد لے کر جڑاوالا سے ہمارے کرائم ریپورٹر محمد رزوان کی ریپورٹ کے مطابق قصور سے چلنے والا بچوں کے استحصال کا سلسلہ چونیا سے ہوتا ہوا جڑاوالا پہنچ گیا جہاں گھریاں والا روڑ شاہ روانہ کے رہائشی محمد ارشد کا ساتھ سالہ معصوم شمس ایک درندہ سے ہیوان کے ہاتھوں ظلم کا شکار ہوا ملزن بچے کو لے کر قریبی محلے میں ایک خالی پلوٹ میں لے گیا اور جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے لگا لیکن بچے کے شور کرنے پر اہل محلہ نے اس درندے کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور پولیس تھانا سٹی جنوالا کے حوالے کر دیا ایسے چو مناظر حسین لکھ نے فوری ایکشن لیتے ہوئے ایف آئی آر درج کی اور برسہ کو انصاف کی یقین دہانی کروائی مزید تفصیلہ جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد رزوان کی اس ریپورٹ میں جی ہم اس وقت اس متاثرہ فیملی کے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ وہ چھوٹا بچہ بھی موجود ہے یہ چھوٹا سا بچہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے ساتھ اس درندہ صفت انسان نے ظلم و زیادتی کی انتہا کر دی اگر قریب جاتا ہوا ایک شخص اسے نہ دیکھتا اس بچے کے جی کو پکار نہ سنتا تو شاید آج یہ بھی قصور کی زینب کی طرح اور چونیا کے بچوں کی طرح ہمارے درمیان موجود نہ ہوتا ہے آئیے جانتے ہیں اس بچے کے لوائے کین سے ناظرین ابھی میں اس محلے میں اس جگہ پر موجود ہوں جہاں پر اس بچے کے ساتھ یہ سیاتھی ہوگی آپ کو یہ جان کر بہت بڑا شاک لگے گا یہ ایک آباد مولا ہے مکمل طور پر چاروں درف سے گھروں سے گرہ ہوا یہ چھوٹا سا پلاٹ ہے اس درندہ صفت انسان کی اتنی دیدہ دلیری کہ دن کے وقت دن کے بارہ بجے کے وقت تھا وہ بچے کو یہاں پہ لے آیا اس جگہ پہ لے آیا یہی جگہ ہے وہ جہاں پہ وہ اس بچے کو لے کے آیا ہے اور اسے یہ بھی ڈر نہیں آیا کوئی مجھے دیکھ لے گا کوئی کچھ کرے گا اس کے ذہن پر صرف حیوانیت سوار کی ہماری ارباب ایک دیار سے گزارش ہے یہ سب علامتی اتجاز کر رہے ہیں یہ لوگ ان سب کی گزارش ہے کہ کسی اور کے پھول کو مرجانے سے پہلے کسی اور کے بچے کے ساتھ ایسی درندگی ہونے سے پہلے حکام والا کو چاہیے وہ ایسے واقعات پر کنٹرول کرے اور ایسے لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا دے جو باقی لوگوں کے لئے عبرت کا نشان ننگ جائیں شکریہ